22 کروڑ آبادی کے حامل ملک کے منتخف وزیر آزم کو ہٹا کر کٹ پتلی وزیر آزم کو لایا گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے چیرمن پی ٹی آئے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان میں فرما بردار و کٹ پتلی وزیر آزم کا خواہش مند تھا خواہا تھا اب موجودہ حکومت کے آپ بھی اتحادییں کھوڑو صاحب اور بلاول صاحب وزیر خارج ہیں تو کیا کہیں گے عمران خان کے اس بیان پر مجھے نہیں معلوم تھا کہ عمران خان کو شارٹ ٹرم میمری لاس ہو آئے جب ڈانلڈ ٹرمپ سے جا کے جھپیاں پا رہا تھا جب اپنے ساتھ چیف آرمی سٹاک کو بھی لے گیا تھا تو بڑی خوشی خوشی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میری بڑی اچھی ملاقات رہی تو میں اس کو کیا سمجھوں اس وقت امریکہ اچھا تھا آج امریکہ برا ہے یہی عمران خان تھا جو ڈانلڈ ٹرمپ کو امپریس کرنے کے لیے وہاں واشنگٹن میں ایک بہت بڑے ہال میں اس نے ایک اتماق کیا تھا دکھانے کے لیے کہ میرے پاس اتنے لوگ ہیں اس وقت کیا تھا اور اب کیا ہے ایمپورٹٹ کی باتی کیا ہے میں امران خان کو الیکٹڈ پرائیم منسٹر اس لیے نہیں کہتا کہ وہ میجورٹی تو تھا ہی نہیں اس کی پارٹی اسیمبلی میں میجورٹی نہیں تھی میجر گروپ ضرور تھا اسی طرح سے ہمارے گروپ بھی تھے ایٹی فائی میمبر پی ایم ایل این کے تھے فیفٹی فائیز ہمارے تھے ایک اندرہ کس کے تھے دو کس کے تھے چار کس کے تھے اسی طرح سے ہم بھی میجورٹی میں نہیں آئے اور اس کو میجورٹی بنا کے دی گئی وہ اپنے ساتھ لے آیا کچھ پارٹیاں ایل ایز بنا کر جس کو وہ اپنے ساتھ رکھ نہیں سکا اس کو پتا تھا کہ یہ سادش ہیں اگر اس کو پتا تھا کہ یہ سادش ہو رہی ہے تو پھر اس کا فرض نہیں بنتا تھا کہ اپنے ایل ایز کو ساتھ رکھتا اپنے میمبران کو ٹوٹنے نہ دیتا ان کو کانفیرنس میں لیتا ان کو مناتا ان کے ساتھ ملتا ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتا چلو جی دوسری دوسری پارٹیوں سے لے آئے تھے آپ دوسری دوسری پارٹیوں سے لوگ آئے تھے آپ نے ان کو ٹکٹ دے دی اور آپ کے وہ ٹکٹ پر کامیاب ہو گئے لیکن آپ ان کو رکھ نہیں سکے خود اور جب وہ نکل گئے تو ان کو اپنے گالیاں دی ان کو باقاعدہ گالیاں دیتے یا تھے کب ہمارے کے ہمارے ساتھ رہتے یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے ڈیل کرنے کا آپ کے شکایتیں تھی آپ کے لیے شکایتیں تھی کہ آپ ملتے نہیں تھے آپ کے لیے شکایتیں تھی کہ آپ کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے ہو آپ سے شکایت تھی کہ آپ کسی کے ساتھ مسکراتے نہیں ہو مغز میں تو آپ کے بیٹھ گیا تھا غزر غرور سر نیچے ہو رہی رہا تھا آپ کا آپ سے چھوڑ گئے لوگ آپ کے لوگ اگر چھوڑ گئے تو یہی ڈیموکریٹک حق ہے دوسری ایل آئی پارٹیاں اگر آپ کو چھوڑ گئیں ایم کیوم کیو لیگ باپ اور یہ ساری جو چیزیں تھی وہ آپ کے ساتھ تھی آپ ان کو یعنی آپ کی مطابق خان صاحب کے بیہیوئر ایشو پر لوگوں نے ان کو چھوڑا اور کوئی وجہ نہیں تھی اور کیا کہوں گا میں اور کیا کہوں گا شاہدین بخٹی صاحب کا چھوڑ کے آنا کیا مانا رکھتا ہے خالد مقصی صاحب والوں کا آنا کیا مانا رکھتا ہے وہ تو تیرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے تیری حکومت میں تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کیا شکایت نے کبھی پتا کیا تم نے کبھی دیکھا سہی حالوال کیا ان کے ساتھ تم تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میرے سپورٹ میں وہ ہیں ہم ایک پیج پہ ہم ایک پیج پہ ہم ایک پیج پہ اور اسی گھمن میں تم سمجھتے تھے کہ تمہیں کوئی چھوڑ کے جائے گا نہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے